اس اللہ کو اپنا بنا لو جو آپ سے ماں سے بھی زیادہ سبتر گناہ زیادہ پیار کرے اور جو پیار کرنے میں پہل کر چکا ہو اور جو انتظار میں دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہو جو رات کو بھی منتظر ہو دن میں بھی منتظر ہو بچہ دگڑ کے گھر سے نکل جائے تو مائن کنڈیاں نہیں لگاتی شاید رات کو واپس آ جائے دروازہ ان کا بند ہوتا ہی ہے لیکن وہ بورا وہ ہے جو ان چیچہ وطنی والوں کے لئے میرے اور آپ کے انتظار کے لئے نہ کبھی رات کو دروازے بند کرتا ہے نہ کبھی دن میں دروازے بند کرتا ہے نہ کبھی اندھیرہ اور اجالہ اس کو خطہ کھاتا ہے بلکہ ہر آن ہر گڑی اس کا انتظار ہے ہمیں ہمیں اللہ کے طرف لوٹنے کا اتنا انتظار نہیں جتنا اللہ کو انتظار ہے کہ میرے بندے لوٹ کے میری طرف آ جائیں ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اتنا بچہ بے قرار نہیں ہوتا ماں جتنا بچے کو یاد کرتی اتنا بچہ ماں کو یاد نہیں کرتا تو اللہ کی محبت کو لا محدود کر دیں ستر گناہ کا مطلب ستر نہیں ہوتا عربی میں ستر کا مطلب ہوتا ہے بے شمار تو اللہ کی چیچہ وطنی والوں سے امریکہ والوں سے فاکستان والوں سے اور خاص طور پر اہل ایمان سے کلمہ گو انسانوں سے اللہ کی محبت وہ ہے کہ جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا اللہ تعالی نے دعود علیہ السلام سے فرمایا اے دعود میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے لوٹنے کا کتنا انتظار کرتا ہوں تو ان کے جو جدا ہو جائیں اس خبر کو یہ سہار نہ سکیں اگر پتہ جل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اے دعود جب میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو تو ہی بتا فرما مرداروں سے میرا کیسا پیار ہو اے دعود جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ بشر المذنبین اب ذرا دیکھو تو سیل اللہ کے پر کہ دعود جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ وہ ناؤمید ہوئے بیٹھے ہیں وہ ناؤمید ہوئے بیٹھے ہیں انہیں خوشخبری سناؤ کیا سناؤ یا اللہ کہ انہیں کہو اے میرے بندوں تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں توبہ کر موسیقی 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 موسیقی